موسیقی نمسکار میں شونی ویجے پکا شکاری راجستان میں ویدان سبا کے لیے چناو 2018 کے آخری مہینے میں ہونے اس سے پہلے سیاسی پیسات پر دو پرموگڈل بیجے پی اور کانگریس نے مہورے بچھانے شروع کر دیئے ان طرف کانگریس گھٹوازی کے بیچ سنگٹھن چناؤں کے بعد چناوی موڈ میں آئے گی تو دوسری طرف سی امراجے سے لے کر بیجے پی کے راستے دکش آمیت شاہ بھاجپا کے چناوی سمور میں اترے جانے کا اعلان کر چکے ہیں ایسے حالات میں الیکشن کے ریس میں کون آگے ہے اور کون پچھڑ رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کس کے پاس چتہ اچہرہ ہے کیا موڈی کے لہر اب بھی باقی ہے کہیں گھر کے بھیتر کی خمزونیاں تو ہاوی نہیں آخر کیسا رہے گا دو ہزار اٹھارہ کا مقابلہ سیاسی سامنکرنوں کے بعد قریب سوہ سال پہلے باتچیت تفصیل کے ساتھ ہوگی خاص مہمانوں کے ساتھ چرچہ کا دور بگ فائٹ لائے میں جاری رہی گا دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے کی تصویر پر باتچیت کے لئے ایک خاص پینل ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے پی جنتہ پارٹی کی نیتہ پنکر جوشی جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس نیتہ گراج کرک جی ہمارے ساتھ ہوں گے سیاسی تصویر کی نبض کیا کہتی ہے ایک ریپورٹ سب سے پہلے سی پر راجستان میں سیاسی سمر کو پھر سے پروان چڑھانے کا وقت سامنے ہے جائر ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے آخر میں ویدھان سبہ چناؤں ہوں گے جہاں آپ تک کی تصویر میں بی جے پی کے مقابلے کانگریس بھی سامنے کھڑی نظر آتی ہے ایک طرف ستہ دھاری پارٹی پوری طرح سے چناؤی موڈ پر خود کے کھڑے رہنے کا دعوی کرتی ہے تو دوسری طرف کانگریس سنگڈھن چناؤں کے جری دھانچہ کھڑا کر کے دل کو مجبوطی دے رہی ہے ان دونوں تصویروں کے بیچ ایک طرف راحل کاندھی، سچین پائلٹ، اشوک گہلوت کے چہرے سامنے ہیں تو دوسری طرف نارندر موڈی، امیش شاہ اور وسندرہ راجی کی لوگ پریادہ ہے ان دونوں پہلووں کے بیچ دونوں دلوں کے طرف سے دعووں کی فہرست بھی لنبی ہے جہاں ویپکشیتال، انٹی انکمبنسی فیکٹر کو پردیش میں واپسی کا جریہ مانتا ہے تو دوسری طرف ستہ دھاری پارٹی، ہار بوٹ، ہار ووٹ، بھاچپا کا نارہ دے رہی ہے کانگرس پر اگر گور کیا جائے تو یہاں سچین پائلٹ کے نیتوت میں پارٹی نے بیجی پی کو کھیرنے کے ہر جتن کو انجام دیا ہے پردیش میں ساڑھے تین سال کے بیجی پی راج کے خلاف پانچ بار راحل کاندھی نے سری کنکا نگر، بارہ، بارڈ میر، جیپور اور بانسوڑا کے دورے کیے ہیں تو دلیت اور کسان کے مددے پر وقت وقت پر اس تھانی نیتاؤں نے سرکار کے خلاف سڑکوں پر پردرشن کیا اس بیج سہیو کی سنگڑھنوں کی سکریتہ اور سرکار کے خلاف مددوں کو لے کر پارٹی نے کئی بار آواز پلند کی ہے اس بیج میں پائلٹ نے سنگڑھن چناؤں سے پہلے تین بار ٹیم وستار کی نیتی کو انجام دیا پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس پار وہ ہر بوت پر فوکس رکھیں گے اس کے اولٹ ستہ دھاری بیجے پی کے طرف سے بھی داؤں فیکنا چاری ہے ایک طرف سرکار لوگ پر یہ فیصلے لے رہی ہے تو امیش شاہ کے تاجہ دورے کے بعد سنگڑھن نے بھی سکریتہ رکھ لیا ہے 2013 میں بینا سنگڑھن مہمانتری کے چناؤں لڑنے والی بھاجپا نے اس بار چندر شیکھر مصرا کو یوپی سے راجستھان بھیجا ہے تو راشتی سنگڑھن مہمانتری راملال کا لگاتار راجستھان دورہ بھی ستہ کے ساتھ ساتھ سنگڑھن کو کھڑا کرنے کی کوششوں کا اشارہ دیتا ہے پارٹی نے بوتھ وستارکوں کے چریے یوپی کی طرز پر نہ صرف روایتوں کو توڑنے کا مانس بنایا ہے بلکہ 180 پلس سیٹی جیتنے کا ایتیہاسک ٹارکٹ بھی سیٹ کیا ہے اس بیچ نیتاتو کے لحاظ سے کانگریز کے سامنے سچین پائلٹ، اشوک گہلون اور سی پی جوشی جیسی چنوٹیاں ہیں جن میں تینوں کو سنتوشت کرتے ہوئے ٹکٹ ویترن اتنا آسان نہیں لگتا تو دوسری طرف چناؤں سے پہلے راجے پرنامی کو فری ہنڈ دیا جانا اب بھی یکش پرشن لگتا ہے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ ستہ دھاری پارٹی کوئی کمجور کڑی سامنے نہیں چھوڑنا چاہتی ہے تو ویپکش کے لیے گھر میں چنوٹیاں کم نہیں ہیں ایسے میں موڈی لہر پر سوار ہو کر آئی ارتیحاسی بہومت کا نوٹ بندی اور جی ایسٹی جیسے فیصلوں کے بعد کسوٹی پر نجر آتا ہے سوال ہے کہ 2019 سے پہلے ہونے والے سیمی فائنل کا 2018 کے پری فائنل میں راجستان کا سمر نارندر موڈی اور عمی شاہ کے لیے اتنا ہی اہم ہوگا جتنا کی راحل گاندھی اور کانگریز کے مویشے کا حساب کتاب فیلال اس مقابلے کے لیے بی جی پی کا وارم اپ کانگریز پر حاوی ہونا ویپکش کے لیے کسی الارم سے کم نہیں ہے زاہر سا سوال ہے جس پر بگ فائٹ لائے میں آج ہمیشہ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کیا 2018 چناؤں میں بی جی پی کو کانگریز کڑی چکر دینے والی ہے فرسٹ انڈیا نیوز ٹاٹ کوم پر آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں ساتھی ہمارے فیس بک پیج یا پھر ٹویٹر کے جریعے بھی یہ بتا سکتے ہیں کی سوال پر آپ کی کیا رائے ہیں سب سے پہلے پنکر جوشی صاحب کانگریز مانتی ہے کی چناؤتی ہے میں آگے بیانات کا سلسلہ بھی رکھوں گا آپ کے سامنے اشوک پرنامی اور سشن پائلیٹ کے بیچ بیان کیا ہوئے نیتا پرتیبکش کیا کچھ کہتے ہیں اور آپ کی کہندری بانتری کیا کچھ کہتے ہیں آپ کا نظریہ پارٹی کا نظریہ کیا کہتا ہے 180 پلس تو مطلب کانگریز سامنے ہیں ہی نہیں بلکل دیکھئے گی جس طریقے سے جو ہے قیدر سرکار اور راج سرکار نے کام کی ہیں اس کے اندر جو ہے پچھلی بار بھی ہم نے جو ہے ایک سو تریسر سیٹے جی تھی اور اب جو ہے ایک سو اسی سیٹوں کا جو ہے ٹارگیٹ رکھا ہے اور ایک سو اسی سیٹوں کا ٹارگیٹ جو ہے بھارجندہ پارٹی دورہ کی سرکار دورہ کیے گئے کاریر اور جس طریقے کا جو ہے لوگوں میں جو ہے وکاس کے پرتی جو لوگوں کا ایک للک رہی ہے جو لوگوں نے ہمیں جو سمرتن دیا ہے ان کی جو چند بھاؤنائی تھی ان کو پورا کیا ہے اس کے لحاظ سے جو ہے ایک سو اسی سیٹوں کا لکش رکھا ہے آج رہی نہیں بلکہ پورا وشواس ہے کہ ایک سو اسی سیٹوں کا لکش جو ہے بھارجندہ پارٹی پورا کرے گی لیکن پائلٹ اور ان کی ٹیم کہتی کہ انٹی انکمبنسیف فیکٹرز آگے ہے ایسے ہمیں کیسے کر پائیں گی دیکھیں یہ کانگریس میں ہمیشہ رہا ہے کہ انٹی انکمبنسیف فیکٹرز رہ ہوں گے لیکن آپ خود دیکھیں کہ لگاتار ایم پی کی بات کریں تو ہم تین بار چناؤ جیتنے بار چوتھی بار جو ہے اس میں جائیں گے اس کے بات جو ہے یادی ہم چھتیس گھڑ کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ حال ہے اور اس بار جو ہے کیونکہ جو کام کے اندر سرکار میں آج تک کی جو سرکاروں میں نہیں ہوئے وہ کام جو ہے پہلی بار جو ہے کے اندر سرکار کے اندر ہو رہے ہیں لگاتار کانگریس کی جب سرکار تھی تو لگاتار جس طریقے سے بسٹا چار بسٹا چار کا ایک پورا یہ مان لیجئے کہ کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑا گیا تھا اس بسٹا چار میں آج سرکار نے جو ہے گوڈ گورننس کی سرکار دی ہے آج جو بھی کام ہوئے لوگوں کو لگ رہے لگا ہے کہ ہاں یہ دیش کے لیے جو ہے ایک لمبی عوضی کے لیے کی جانے والے کام میں انیس سو پچاسی کے بعد راجستان کی سیاسی روایت کہتی ہے کہ کوئی اس پارٹی دوبارہ سطح میں نہیں لوڑتی دیکھیں یہی مثق جو ہے لگاتار آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہی مانین مکہ منتی جی نے کہا تھا کہ یہ ایک مثق بنا کر رکھا ہوا تھا کہ ایک بار یہ پارٹی ایک بار وہ پارٹی اور اسی لیے جو ہے آپ خود دیکھیں تو جس طریقے کے حالات بنتے تھے اس حالات کو پہلی بار جو ہے ہم لوگوں نے کہا کہ پچھلی بار بھی 2008 کی بھی آپ دیکھیں گے تو 2008 میں جب پرینام دیکھیں گے تو 2008 کے پریناموں میں بہت ساری سیٹیں ایسی تھی جو ہم دہائی کے سیکلوں سے ہارے تھے اور اس کے بعد بھی لگاتا جو ہے ہم لوگوں نے پورا اپنا وارماب کر کے پورا کارے کیا اس کارے کو 2013 کے چناؤں کے اندر اتحاسک 163 سیٹیں بارجتہ پارٹی نے جیتی اور وہ بھی لمبے مارجنی کارٹ اور اس میں بھی ایسی کچھ سیٹیں تھی جو ہم بہت کم ووٹوں سے جو ہے کہ کچھ دہائی کے اسے اور کچھ جو ہے سیکھڑے کی اسے ہم لوگ ہارے تھے تو یہ جو چیز بتاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ بہت زیادہ پارٹی کی جو کام ہے بہت زیادہ پارٹی کی جو نیتیاں ہیں وہ جو ہیں لوگوں نے پسند کی ہے اور آج جو ہے چاہے ہم اپنی فورین پالیسی کو لے لیں چاہے ہم انٹرنل پالیسیز کو لے لیں چاہے ادھر کو لے لیں آج جو ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ ہاں ان کاموں کے جاریے بہت زیادہ پارٹی ایک سو اسی کا جو کچھ پورا گھر پائی گی گراج گرگ صاحب ایک سو اسی آتی ہیں تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی نہیں ایک سو اسی پلس لے کے چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ مونگیلی لال کے دن میں حسین سپنے ہیں کہ ایک سو اسی پلس لے کے چل رہی ہے پچھلے دو جار تیرہ کے چناؤں میں راجستان کی جنتہ کو جو سپنے دکھائے تھے جس طرح سے جنتہ کو بھرمیت کیا اور جنتہ کو یہ بتایا کہ ہمارے آنے کے بعد راجستان میں ایک نئے ہی راجستان بن جائے گا اس کے بعد راجستان کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پونے چار سال کے شاشن کال میں کسان ہو مزدور ہو نوجوان ہو یا مہلائیں ہو جو مہنگائی سے ترست ہے یا کرائیم کا گراف ہو یہ سب اس بات کو انگیت کرتی ہے کہ راجستان میں شاشن نام کی کوئی ویوستہ ہے ہی نہیں اور آج راجستان کے اندر لیکن اس کے باؤجید پنکت جی نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ ہم ایک سو اسی پلس کا جو آنکڑا ہے وہ بھی چھولیں گے یہ ایسا ہے کہ انہوں نے جب پنچائے چنا ہوئے تھے اس سمعہ انہوں نے کہا تھا کہ دو سو پچان میں پنچائے سمیتیوں کا لکش ہے تینتیس جلہ پرموک کا لکش ہے اس لکش کی جنتہ نے ہوا نکال دی ان کی اور اسی طرح سے جو بائی لکشن ہوئے تھے ان بائی لکشنوں میں ان کی ہوا نکال گئی تھی اور یہ ایک سو اسی نہیں میں کہتا ہوں دو سو لے کے چلیں دو سو سے دو سو پلس لے کے چلیں دو سو بیس لے کے چلیں یہ تو حسین سب نے ہے یہ تو جنتہ تیہ کرے گی کہ آپ کو کیا دے گی اور یہ تو جنتہ تیہ کرے گی کہ آپ نے جنتہ کو کیا دیا ہے یہ جنتہ تیہ کرے گی اجبیر اور مانڈلکٹ ہے ابھی سامنے جن کے نیتر میں چناؤں رہے ہیں انہوں نے خود نے کہا کہ جو دھولپور کا چناؤں ہوگا وہ ریفرینڈم ہوگا آنے والے چناؤں کا اور چناؤں کے اندر جتنی طاقتی میں کہنا ہوں کہ آج تک کہ دھولپور کے کس نے امید کی تھی تب کہ اجبیر میں اپ چناؤں ہوگا یا پھر مانڈلگر میں اپ چناؤں ہوگا وہ تو چناؤں آئیں گے لیکن وہاں کی جو ریفرینڈم کی بات کرے ہیں وہاں یہ کلپنا نہیں کی تھی کہ مکھے منتری آتھار سہیتا کا اُلنگن کر کے وہاں بیٹھی رہیں گی یہ دربھاگ گیا ہے پریزا تنتر کا کہ مکھے منتری وہاں بیٹھی ہوئی ہے جبکہ وہاں بھاگ گئے ہوئے سبوں کو بھاگ گئے گیا مکھے منتری کے نام سے بھاڑے پر آتے ہیں آج پر بات کرتے ہیں آج کیا صورتحال ہے گیراج گرک صاحب کہہ رہے ہیں صاحب طور پر قانون ویوستہ چوپٹ ہے کسان ناراض ہے ویافاری ناراض ہے اور یہی لوگ کانگریس کو لے کر آئیں گے آج جس طریقے سے کانگریس نے جس طریقے سے دستر اچار کیا جس طریقے سے کانگریس کی نیتیاں نہیں لگاتار جو بات لگاتار کہتے آئے کہ ہم ساٹھ سال میں ہی کر دیں گے لگاتار ان چیزوں پر لگاتار فیل رہے آج ان تین ساڑھے تین سالوں کی جو کیندر کی سرکار ہے اس کی جو نیتیاں تھی ایک سکاراتمک روپ لیتا جا رہا ہے اور آپ کہیں بھی چیز دیکھ لیجئے آج جن چیزوں کی پالنا ہونا چاہیے ایک ٹائم بینگ جو ہے پروگرام ہو رہے ہیں کمپلیٹ ہو رہے ہیں لبو لب یہ ہے کیندر اور راجد دونوں کے دم پر آپ ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے سپنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ راجگرک صاحب لیکن صورتحال کیا ہے شام جی آپ سے جانا چاہتا ہوں اب ایسے آلات میں سیاسی نبز کس طرف جھکتی ہوئی نظر آتی ہے اسمانی جی جیس پرکار سے بھاج اپا کہ مکھیوں منتری نے مشن ایک سو اسی کا نعرہ دیا سنگٹھنے نے دیا اب مشن ایک سو اسی کہت ہو دیا اس کے بعد امیشیا خود آ کر کے جمین نہیں آدھار ٹوٹول کے گئے کہ ہم کس حسطتی میں ہیں اور ابہ انہوں نے کہا کہ ابہ راجستان بنائیں گے وہ ساری ڈنڈیٹی اس کے بعد آپ دیکھیں گیا راملال آ گئے ہیں سنگٹھن مہامنتری اور چنتہ کا وشہ جب تھا کہ انہوں نے اب تک سنگٹھن مہامنتری پردیش کا مہامنتری نہیں تھا چندشکر شرما کو انہوں نے دیا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو پورانے لوگوں کو جس پرکار سے ترجیلنے چاہیے وہ بجی پی کے سنگٹھن میں نہیں مل پا رہی ہے اسی کا پرنام ہے کہ پورانے لوگ بیٹھیں اب انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار بہت وشتارک بنانے کی بات انہوں نے کہی آج تک یہ چھبیس ہزار ساسسو اسی بھوتوں تک پہنچ پائے ہیں یہ خود پردیش ان کے کہتے ہیں کہ ہم پردیش کی چھبیس ہزار ساسسو اسی بھوتوں تک ہم بیٹھ کے کر چکے ہیں ان کی شکریتہ بڑھا چکے ہیں یہ آج کی بات ہے جبکہ ہے پچاس ہزار اب پورانے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کے لیے جس پرکار سے راملال جی نے آج جو کچھ منتروں کو کہا وہ آپ سننے کے اسٹیتی میں دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اہمتہ مت رکھئے آپ پورانے لوگوں کو ترزی دیجئے گا ان سے باچت کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ ان کو تعلیے مت کچھ کریے گا یہ مکھے منتر جی کے سامنے بٹھا کے سب منتروں کو سمجھایا کہ آپ جس پرکار کی گھٹنا کرم سے چل رہے ہیں اس پرکار سے ستہ میں جو آنے کی بات کرتے ہو وہ کہیں بھی اسٹیتی میں نہیں ڈکھتے ہوا کیونکہ آپ جب ستہ میں آئے تھے تو آپ کے 42% مت تھے اور کانگریس کے 49% مت تھے تو متوں کا آدھار اگر لگایا جائے تو بہت زیادہ انتر نہیں ہے یعنی کانگریس کی اسٹیتی مجبوط ہو جاتی ہے تو نشطرپ سے کانگریس جو آج کی اسٹیتی میں ہے چوئیس ہے تو یہ تو ہے نہیں چوئیس سے اور کم ہوں گے اب یہ تو انہوں نے تو کہہ دیا کس کے بہتر بہر رہی ہے یہی جاننا چاہ رہا تھا دیکھیں کہ آج کسان سیکر بھی آگر آندولن کو دیکھ لیں پسلے کس پرکار سے آندولن کھڑا ہوا ہے راجپوتوں کو آندولن راجستان میں کس پرکار سے کھڑا ہوا کس پرکار سے ٹیکل کرنے کی اسٹی میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو خود بتا سکتے ہیں بی جے پی کے دعوے یہاں پر کسوٹی پر آتے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اب دیش آکودیا صاحب کسوٹی میں اس پر کون سا دل کھڑا نظر آ رہا ہے دیکھئے کسوٹی تو دونوں دلوں کے لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ راجستان میں سیاسی روایت رہی ہے لمبے سمجھ سے پچھلے کافی سال سے کہ یہاں پر ستہ کی عدلہ بدلی ہوتی ہے اب بھاچپا کے لیے اس روایت کو توڑنا بڑی چناؤتی ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے جس طرح سے بھاچپا کے نیتاؤں اور ودایکوں سے بات ہوتی ہے اتر پردیش کے چناؤ سے پہلے بھاچپا کو بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم یہاں پر ریپیٹ ہو پائیں گے لیکن جس طرح سے یوپی میں چناؤ پرنام آیا جس طرح سے دھولپور چناؤ کا پرنام آیا اس کے بعد پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ یادی فائٹ کیا جائے یادی بہتر رنڈیتی سے چناؤ لڑا جائے تو کچھ بات بن سکتی ہے لیکن آپ چناؤ کس آدھار پر لڑیں گے دو جار تیرہ میں آپ نے چناؤ لڑا کانگریس کو بھلا بھرا کہ کے کیندر کی سرکار کو بھلا بھرا کہ کے وہاں پر آپ کے دو دو ٹارگیٹ تھے ان میں آپ سنا سکتے تھے اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو اپنے کام گنانے ہیں کام گنائیں گے یادی آپ دو بڑے طبقے لیں راستان کے یوہوں کی بات کریں آپ نے چناؤ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم پندرہ لاکھ یوہوں کو روجگار دیں گے حالانکہ چناؤی باشنوں میں نوکری شبد کا پریوک کیا تھا تو نوکری تو اتنی ہے نہیں ویسے بھی تو روجگار دینے کا وعدہ آپ نے کیا کتنے روجگار ملے ویدان سوا میں انہی کی پارٹی کے ویدائک نے سوال لگا رکھا ہے پچھلے آٹھ مینے سے کہ جن یوہوں کو روجگار دیا ہے آپ نے ان کی سوچی آپ صدن کے پتل پر رکھئے وہ آپ سوچی نہیں دے پاتے ہیں حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساڑھے تیلہ لاکھ یوہوں کو روجگار دے دیا ہے اب بات کرتے ہیں کسانوں کی سیکر میں اتنا بڑا اندولن اتنے دن سے چل رہا ہے ساتھوہ دن ہے آج ہڑھوٹی کے کسان اندولن کی استطیق میں جتنے کسانوں نے پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں آتمتیا کیے اتنے کسانوں نے راستان کی اتیاس میں کبھی بھی آتمتیا سرکاری کرمچاری بھی اندولن کی راہ پر سرکاری کرمچاری بھی سرکاری کرمچاری بھی دھراتل پر بیابارک روپ سے سوچ کر تیار کیا ہوا نہیں ہے راج میں جب کانگریس کی سرکار تھی کینڈر میں دس سال سے کانگریس کی سرکار تھی موڈی جی کا جلوہ تھا پورا اس دور میں بھی آپ 163 سیٹے جیت کے لائے تھے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی کو لے کر یہ ڈیبیٹ آج ہو رہی ہے سوال اس بات کا ہے کہ ہر چناؤ کو وار سے کمنہ کی سمجھا جاتا اور وار ایکسسائز میں بھارتی جنتہ پارٹی کیا کانگریس کی دور سے آگے ہے لوڑتے ہیں تو رنٹ چرچہ کا دور جاری رہے گا لگاتار دوریں اور ان دوروں کی بیچ یہ تیاریاں بیٹھ کے کیا اشارہ کرتی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بہت بضبوط ہوتی جاری دنوں دن بردار سے ہمارے اکتی منتری ماننیا اور سنگرہ راجی جی اندوں سے نے تو کام کیے ہیں اور وہ جی جی کا تو ہے اور نیو انڈیا بننکارا ہے ہمارے یہاں اینپی صاحب کے جو ابھی جنسی پی سیکر صاحب وہ سانسد ہے ان کو منتری بنائے گیا ہے اسے کاران جوڑپور کی ساری کی ساری سیٹے پی جوڑی میں جائے گی کانگریس کا بلکل ایک دن پارٹی صاحب بہت ہے کہ کانگریس میں آج بولنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے درندر مہتی سے لے کر چھوٹا چھوٹا کارے کرتن اس طرح سے اینکار ہے چھوٹا 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 کارے کرتن کو اینکار ہے پس اور جنتہ اس کو سفر اس پاسکہ کرنے گی چونہو کے چونہو کے جو پرینام آئے ہیں اس پریناموں کو اگر دیکھے تو پودے پور اور بیکہ نیر کو چھوڑ کر آکی سب جگہ آکین بارتی ویداتی پرشت کے پتہ سے آ رہے ہیں اور ان چونہو کے ریجر کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ جنتہ بیجے پی کی راج سے سنتوش نہیں ہے موسیقی